جی اسلام علیکم میں فارمیسس جعوید خان ہیلتھ ویلنس فارمیسس میں آپ کو خوش شام دید آج ہم آٹھ بڑی گلتیوں کے بارے میں جانیں گے جو ہم پانی پیتے ہوئے کرتے ہیں سب سے پہلی گلتی بہت زیادہ پانی پینا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جی ایسا ہی ہے خصوصا جب آپ زبردستی بینہ پیاس کے پانی استعمال کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا یہ ایک مط ہے کہ ہر وقت پانی پیتے رہیں جی یہ بات بھی تب تک صحیح ہے جب آپ کے جسم سے پانی نکل رہا ہو مثال کے طور پر جب آپ ورزش کر رہے ہوں تو آپ کے جسم سے پانی پسینے کی شکل میں نکل رہا ہو یا آپ کوئی ایسا مشکت والا کام کر رہے ہوں تو اس کی وجہ سے زیادہ پسینہ آ رہا ہو تو تب آپ زیادہ پانی استعمال کر سکتے ہیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پانی زیادہ لیتے ہیں تو آپ میں الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے خاص کر سوڈیم کی کمی ہو جاتی ہے جب سوڈیم آپ کے جسم میں کم ہو جاتا ہے جس کو ہم ڈیلیوشنل ہائپو نیٹریمیا کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں کریمپس، ٹائرڈنیس، مسکلر سپازم اور اس طرح کی بہت سی اور مسائل ہو سکتے ہیں پانی آپ اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کی صحت کے لیے صحیح ہو کچھ حالات ہیں جن میں آپ پانی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ گردے کے مریض ہیں اور بار بار آپ کو پتری ہو جاتی ہے تو آپ پانی زیادہ استعمال کریں آپ پانی ڈھائی لیٹر تک ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے جو آپ کا یورن ہے وہ کنسنٹریٹڈ نہیں ہوگا تو پتری نہیں بنے گی پتری تب بنتی ہے جب یورن کنسنٹریٹڈ ہو تو اس میں پتری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جی نمبر دو آپ جو دوسری گلتی کرتے ہیں وہ ہے کہ آپ تیزی سے پانی پیئیں ڈرنکنگ وارٹر ٹو کھکلی تو جو سوڈیم آپ کے خون میں ہوتا ہے وہ اس پانی کو بیلنس نہیں کر پاتا جب آپ زیادہ پانی جلدی سے استعمال کرتے ہیں اس ایم بیلنس کی وجہ سے سوڈیم جلدی سے سیل کے اندر چلا جاتا ہے اور باہر سوڈیم کی کمی ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے اسی لیے جب آپ پانی استعمال کریں سپ لے کے اہستہ اہستہ اپنا پانی پیئیں اب نمبر تین پہ آ جاتا ہے کہ ڈرنکنگ رانگ فلویڈ مثلا کوئی ایسی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں جو پانی نہیں ہے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ پانی کی طرح پانی کی کمی کو پوری کر دے گی فارجمپل کافی ہے ٹی ہے یا کوئی اور کولڈ رنکس ہے سوڈا ہے یا ویسٹرن کنٹریز میں الکوہل استعمال ہوتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ وہ جو ہے نا پانی کی جگہ لے لے گا اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کافی یا ٹی استعمال کرتے ہیں آپ کو پتہ یہ مائلڈ ڈائیوریٹکس ہیں ڈائیوریٹکس وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو آپ کو پشاب زیادہ آتا ہے یورنز زیادہ آتا ہے آپ کے جسم سے پانی نکل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے الکوہل بھی ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے اور آپ نے جب بھی اس طرح کا مثلا آپ کافی یا چائے یا کوئی کول ڈرنگ سے استعمال کرتے ہیں تو آپ اس میں اس وارٹر کو بیلنس رکھیں وارٹر زیادہ استعمال کریں نمبر چار چوتھی گلتی جو آپ کرتے ہیں وہ ڈرینکنگ وائل ایٹنگ جب آپ کھانے کے دوران کچھ کھاتے ہیں تو اصل میں آپ گیسٹرک جیوسس کو ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں آپ ہیڈرو کلورک ایسڈ کو ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں اور جس کی ڈیلیوشن کی وجہ سے آپ میں حضم کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے خصوصا جب آپ کی عمر پینتالیس سال ہو گئی ہو تو آپ جب پانی استعمال کرتے ہیں کھانے کے دوران زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ میں گرڈ مسلم گیسٹرو ایسفیجیل ریفلکس ڈیز ہونے کے چانسیں زیادہ ہیں ایسی ڈیٹی آپ کی بڑھ جائے گی تو آپ کو پانی لے سکتے ہیں لیکن کم مقدار میں آپ کو پانی لینا چاہیے اب اس میں کچھ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پانی لے کس وقت سکتے ہیں آپ اپنا پانی کھانے سے 30 منٹس بیفور لیں یا پھر آپ 1 آرڈ 1.5 آرڈ کھانے کے بعد آپ اپنا پانی استعمال کریں سو دیٹ آپ میں حضم کرنے کی صلاحیت یا جو آپ کا ڈائجیسٹیف سسٹم ہے وہ صحیح طرح ورک کر سکے آپ کو نیوٹرینٹس اور بیلنس ڈائیٹ مل سکے اب نمبر پانچ پہ آتی ہے ہمارے پاس ڈرنکنگ ایکسٹریملی کورڈ وارٹر بہت زیادہ تھنڈا پانی آپ استعمال کرتے ہیں اب اس میں بھی کچھ ایکسپشنز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آگے دیکھتے ہیں لیکن پہلے بتائیں کہ آپ کو ایکسٹریملی کورڈ وارٹر کیوں نہیں پینا چاہیے ایکسٹریملی کورڈ وارٹر آپ نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ جب آپ جیسے ہی آپ نے تھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ ویگس نرو کو ایفیکٹ کرتا ہے ویگس نرو وہ نرو ہے جو آپ کو جو کچھ آپ کھاتے ہیں تو اس کو ڈیجیسٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرتی ہے اسی نرو کے ذریعے اس کی ڈیجیسٹن ہوتی ہے جب وہ بلاک ہو جاتی ہے تو آپ کی ڈیجیسٹن ڈیسٹرب ہو جاتی ہے اس لیے آپ ایکسٹریملی کورڈ وارٹر یوز نہ کریں اس کے علاوہ جو ایک کیلریک کنٹینٹس ہوتا ہے یا اس میں جو ہیٹ ہوتی ہے وہ بھی کام ہو جاتی ہے جو آپ کے کھانے میں ہوتی ہے کیونکہ آپ نے وہ ایکسٹریملی کورڈ وارٹر یوز کی ہے اب ایکسپشن کی بات کرتے ہیں کہ ایکسپشن یہ ہے کہ باہر بہت گرمی ہے تب آپ اپنے گھر پہ آئے ہیں تو آپ تھنڈا پانی استعمال کر سکتے ہیں کچھ دیر بعد کیونکہ اس سے تھوڑا سودھنگی افیکٹ آ جاتا ہے نمبر چھے جو آپ چھٹی گلتی کرتے ہیں وہ ہے ٹیپ وارٹر جو ایک نل کا پانی ہے وہ آپ نے استعمال کرتے ہیں اب بیسیکلی نل کے پانی میں کیا ہوتا ہے نل کے پانی میں مختلف قسم کے مذر کیمیکل ہوتے ہیں جو آپ کے لیے مختلف بیماریوں کا کاز کرتے ہیں مثلا آپ کو گیسٹرک السر ہو سکتا ہے ایچ پیلوری لیٹڈ پرابلمز ہو سکتے ہیں کارسینوجینک ہو سکتا ہے یا اس میں بہت ہی نینو پارٹیکلز ہوتے ہیں پلاسٹک کے وہ مکس ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کی ہیلتھ کو ایفیکٹ کرتے ہیں اسی لئے بہتر ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں پانی استعمال کریں تو آپ ایک اچھی کوالٹی کا فیلٹر لے لیں گھر پہ لگا لیں اور اسی فیلٹر شدہ پانی کو آپ استعمال کریں وہ زیادہ بہتر ہے ساتھویں نمبر پہ جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ ہے ڈرنکنگ وائل یو آر سٹیننگ جب آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ڈیجیسٹیف سسٹم سے پانی تیزی سے گزر جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی یا نیوٹریئنٹس جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ صحیح طرح جذب نہیں ہو پاتے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر پانی کو استعمال کریں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بیٹھ کے پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کے مسلز اور نرو پوری طرح سے ریلیکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ایک ریکوائرڈ امونٹ آف وارٹر اور اس کے نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں وہ جتنے جذب ہونے ہوتے ہیں وہ اتنا ہی ہوتا ہے نمبر ساتھ پہ آتا ہے ڈوناٹ گلپ لارج امونٹ آف وارٹر بڑے بڑے گھونٹ استعمال نہ کریں پانی کے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے موں میں جو سلائیوہ ہے پانی اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے مکس ہو کے پھر وہ ہمارے ڈیجیسٹیف سسٹم میں جاتا ہے جب آپ بڑے بڑے گھونٹ لیتے ہیں پانی کے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سلائیوہ کو سہی طرح سے مکس نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیجیسٹیف سسٹم میں پانی کی جو ایک پانی اور سلائیوہ کی جو کہ ہیڈرو کلوریک ایسٹ کو نیوٹرلائز کرنے کی سلائیت ہوتی ہے وہ کام ہو جاتی ہے اور جب وہ کام ہوتی ہے تو ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے ایسیڈک ریفلکس بڑھ جاتا ہے اسی لیے پانی کو چاہیے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں کیونکہ پانی انتہائی ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے ہمارے ڈیجیسٹیف سسٹم کے لیے ہماری ہائیڈریشن کے لیے ہماری آئیوینز کے لیے ہمارے ورک کے لیے ہمارے برین فنکشنز کے لیے پانی کا صحیح استعمال بہت زیادہ ضروری ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پانی اتنا ہی استعمال کریں جتنا ہمیں ہماری جسم کو ضرورت ہو یا آپ میں فیٹیگ ٹائرڈنیس یا پھر گرڈ کی شکایت ہو سکتی ہے اسی لیے پانی کا صحیح استعمال کریں جی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی ہٹ دے سبسکرائب بٹن سو دیٹ آپ کو اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ